اسلام علیکم میرا نام آسف اقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ گرافک یوٹیوب چینل آج کی ترٹوریل میں ہمیں سیکھیں گے کہ جب ہم ان پیج میں ٹائپنگ کرتے ہیں تو ٹائپنگ کرنے کے بعد جو ہماری تحریری لائنیں ہوتی ہیں وہ رائٹ اور لیفٹ یعنی دائیں اور بائیں جانب سے بلکل بورڈر کے ساتھ ہوتی ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بورڈر سے یعنی رائٹ سائز سے بھی کچھ ڈسٹنس ہو جائے تو اس طرح ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ ہی سیکھیں گے آج کس ٹوٹوریل میں تو آئیے آج کس ٹوٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے سامنے ان پیج میں کچھ ٹائپنگ ہوئی ہے اور یہ جو طلبہ کا لفظ لکھا ہے دیکھیں بلکل بورڈر کے ساتھ ہے استفامی لکھا ہے بورڈر کے ساتھ ہے میں چاہتا ہوں اس کا کچھ گیپ بنجے تھوڑا ڈسٹنس بنجے بورڈر سے تو اس کے لئے کیا کریں گے آپ پہلے اس لائن کو سلیٹ کر لیں یا اگر آپ نے پورا پیرا سلیٹ کرنا ہے تو پورے پیرا کو سلیٹ کر لیں رائٹ کلک کریں گے پیرا گراف میں آئیں گے یہاں پر یہ جو پیرا گراف پریفرنسز کا باکس اوپن ہوگا اس میں جو بیگننگ لکھا ہوا ہے یہاں پر جب آپ ویلیو کو ٹین کرتے ہیں تو جو سٹارٹنگ یعنی دائیں جانب سے یہ اس کے فاصلے کو دیکھیں بورڈر سے زیادہ کرتے گا اور دوبارہ پیرا گراف میں آئیں پیرا گراف پریفرنسز کی ونڈو کو اوپن کریں تو جہاں پر اینڈ لکھا ہے اگر آپ یہاں پر کوئی ویلیو کو چینج کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر ٹین لکھتا ہوں تو یہ بائیں جانب سے جو تحریرہ اس کا فاصلہ بورڈر سے زیادہ کرتے گا اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ ان پیج میں آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی تحریر کے فاصلے کو پیج بورڈر سے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی اپنی مرضی سے ایڈجس کر سکتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سوال کو ٹائپ کیجئے انشاءاللہم اس کا جواب دیں گے ہمارے عبداللہ گرافی چلی کو سبسکرائب بھیجئے گا ویڈیو کو لائے شیئر کیجئے گا اپنا بہت کیا رکھئے گا اسلام علیکم